نئی نسل کو تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں متقہی تو ہو گئے اور ایک کپڑا لے لیا مسلمانوں کا پاکستان کی جو فوج بنی پیر فقیر گردہ نشیدار جازدار وٹیرے زمیداروں نائنٹی فائی پرسنٹ اس نے سنبھائی پنجاب کی قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کر کے گورنٹ جنرل کا اوٹ لیا what the hell is going on here میں نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا پھر انہوں نے مستقل بیانات دیئے بار بار شٹ اپ کالس بھی اس کو آرمی جنرل you have your own limitation don't cross that limit your work is to defend the country not to interfere in the political affairs of the country یہ بات جنرلوں کو بہت دیئے وہ کہ قائد اعظم بیمار تھے اس میں کوئی شک نہیں قائد اعظم کو اسی فوج کے جنرلوں نے سلو پویزن دیا اور سلو پویزن دے کے علاج کے بہاں نے ان کو کراچی جیسے علاقے سے نکال کر کوئی ٹا سیا رکھ رہی اور جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو نہ اینبولینس نہ کچھ قائد اعظم کو قتل کر دیا ادھر قائد اعظم کا قتل ہوتا ہے خان لیاقت علی خان سامنے آ جاتے ہیں آرمی کے جنرل کہتے ہیں یہ پی قائد اعظم بیسا ہے اور یہ بھی وہ نہیں کرنے دے گا جو جنرل اپنے مفادات کے لیے جس طرح فرما برداری برطانیہ امریکہ کی کرتے ہیں اس طرح یہ نہیں کریں گے لیاقت علی خان کو بھرے مجمع میں گولی مار کر تب مرڈر کر دیا گیا فاطمہ جنہ نے چیلنج کیا ملٹری ڈکٹیٹر مارشل ایو خان کو ان کو بھی قتل کر دیا آنے والی تاریخ لکھے گی کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام بڑیرانہ نظام سردارانہ نظام اور فوجی جرنیلوں کا انٹر فیرنس اس کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ آپ کے بھائی سین نے اٹھائی گیا سین نے اٹھائی ہے